موسیقی السلام علیکم دوستو آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ ہم پور امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افضائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا عدب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں شکریہ عدب سرائے اگر آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں تو آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں کائنات کی ہر چیز پورکشش ہے اور ہر چیز کی کشش کی اپنی حد ہے آپ کی سوچ اور احساسات کی بھی مقناطیسی فریکوینسی ہوتی ہے اچھے احساسات کا مطلب ہے کہ آپ میں محبت جیسی مصبت فریکوینسی ہے برے احساسات کا مطلب ہے کہ آپ میں منفی فریکوینسی ہے آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں اچھایاں برا اس سے آپ کی فریکوینسی کا تائن ہوتا ہے اور آپ ایک مقناطیس کی طرح ایسے لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی جانب کھینچتے ہیں جو اسی فریکوینسی کی حامل ہیں اگر آپ پور جوش محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے جوش و جذبے کی فریکوینسی پور جوش لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی طرف کشش کرے گی اگر آپ خوف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کی خوف محسوس کرنے کی فریکوینسی خوف زدہ لوگوں اور حالات و واقعات کو آپ کی اردگرد جمع کرے گی اگر آپ کبھی بھی اپنی فرکنسی کے متعلق کسی شک و صبح کا شکار نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی اپنی فرکنسی کے متعلق کسی شک و صبح کا شکار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی فرکنسی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو آپ کے احساسات ہیں آپ کسی بھی وقت اپنے احساسات کو بدل کر اپنی فرکنسی کو بدل سکتے ہیں اور آپ کے اردگرد کی ہر چیز بدل جائے گی کیونکہ آپ نے ایک نئی فرکنسی حاصل کر لی ہے آپ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے حالات پیدا کر سکتے ہیں اور ان حالات سے کوئی بھی ممکن نتیجہ نکل سکتا ہے کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کیونکہ آپ کسی صورتحال کے متعلق کوئی بھی احساس پیدا کر سکتے ہیں کوئی بھی تعلق خوشکوار اور مسرک دلچسک پورت پینان اور کوئی بھی خوشکوار احساس رکھنے والی فرکنسی کا حامل ہو سکتا ہے کوئی بھی رشتہ بوریت پریشانی تکلیف بے چینی اور کسی بھی برے احساس کا حامل ہو سکتا ہے اس رشتے کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے اور جس انداز میں آپ سوچتے ہیں وہ یہ اس بات کا تعیون کرتا ہے کہ اس رشتے کے ساتھ کیا ہوگا آپ کسی بھی رشتے کو کوئی بھی احساس دے رہی ہیں وہ بلکل ویسا ہی ہوگا جو آپ اس رشتے میں واپس حاصل کر رہے ہیں اگر آپ زیادہ تر وقت کسی رشتے کے متعلق خوش پاش محسوس کرتے ہیں تو آپ محبت کر رہے ہیں اور آپ یقیناً اس رشتے میں محبت اور خوشی ہی حاصل کریں گے کیونکہ یہی وہ فرکونسی ہے جو آپ میں موجود ہے احساسات کو بدلنے کا مطلب قسمت کو بدلنا ہے معروف مصنف نیویل گارٹ احساس کی فرکونسیز کی فہرس پر ایک نظر ڈالیں اور آپ دیکھیں گے کہ احساسات کی بہت سی مختلف فرکونسیز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو ہے تو آپ اپنے احساس کی بدولت ہر پہلو کے نتیجے کا تائم کر لیں گے آپ دولت کے متعلق پر جوش فش و خرم پر مصرد پر امید پریشان خوف زدہ یا افسردہ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنی صحت کے متعلق فش باش پر مصرد مسرور پوصلہ شکل یا پریشان محسوس کر سکتے ہیں مصبت احساسات نمبر ایک محبت نمبر دو شکر نمبر تین پوشی نمبر چار چاہت نمبر پانچ دوشو خروش نمبر چھ امید نمبر سات اتمنان منفی احساسات نمبر ایک بیزاری نمبر دو چر چڑا پن نمبر تین مایوسی نمبر چار پریشانی نمبر پانچ تنقید نمبر چھ غصہ نمبر سات نمبر آٹھ حسد نمبر نو احساس جل نمبر دس نا امیدی نمبر یارہ خوف احساسات کی تمام فریکنسز مختلف ہیں اور آپ کے احساسات کی جو بھی فریکنسی ہے آپ وہی صرف حاصل کریں گے آپ شاید سفر کرنا چاہتے ہیں مگر آپ مایوسی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سفر کرنے کے لئے دولت نہیں ہے پھر سفر کرنے کے موضوع پر آپ مایوسی محسوس کر رہی ہیں مایوسی محسوس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی مایوسی جیسی فریکنسی کی حالت میں ہیں اور آپ لگاتار مایوس کون حالات ہی حاصل کریں گے جس سے آپ تب تک سفر نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے احساسات کا راستہ نہیں بدل لیتے محبت کی طاقت سفر کرنے کے لئے آپ کے لئے ہر طرح کی صورتحال پیدا کر دے گی لیکن آپ کو اسے حاصل کرنے کے لئے ایک اندہ احساس کی فریکنسی حاصل کرنا ہوگی جب آپ ایک صورتحال کے متعلق محسوس کرنے کا طریقہ بدلتے ہیں آپ ایک مختلف فریکنسی پر آ جاتے ہیں اور صورتحال نئی فریکنسی کے مطابق ضرور تبدیل ہوگی اگر آپ کی زندگی میں کچھ دورا ہوا ہے تو آپ اسے بدل سکتے ہیں اس میں کوئی دیر نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ وہ سب تبدیل کر سکتے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لئے جسے آپ پیار کرتے ہیں آپ کو ہر اس چیز کو اس چیز میں بدلنا ہوگا جسے آپ پیار کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون سا موضوع ہے اس میں محض آپ کے محسوس کرنے کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر آپ کائنات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو قوت فریکنسی اور وائبریشن کی صورت میں سوچیں ریڈیو اور بڑکی کرنٹ کا موجود نیکولا ٹیسلا بہت سے لوگ اچھے احساسات کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتے اور اسی وجہ سے ان کے احساسات اسی کا نتیجہ ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے انہوں نے اپنے احساسات کو خود قابو کرنے کی بجائے انہیں خودکار ہوائی جہاز کے حوالے کر دیا ہے جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھا محسوس کرتے ہیں جب کچھ برا ہوتا ہے تو وہ برا محسوس کرتے ہیں وہ یہ بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے احساسات اسی کا نتیجہ ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جب کچھ پیش آتا ہے تو وہ منفی احساسات کے ساتھ جواب دیتے ہیں وہ منفی احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بدلے میں مزید منفی حالات کا سامنا کرتے ہیں وہ اپنے ہی احساسات کے ایک گول چکر میں پھنس جاتے ہیں ان کی زندگی کہیں اور نہیں جاتی بلکہ اسی چکر میں ایک چوہے جیسے جانور کی طرح بار بار کھونتی رہتی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے انہیں اپنے احساسات کے فرکونسی بدلنی ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس پر کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں یونانی فلسفی اپک ٹیٹس اگر آپ کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو قدرتی طور پر آپ دولت کے معاملے میں اچھا محسوس نہیں کریں گے مگر آپ اپنی زندگی میں اس وقت تک دولت حاصل نہیں کریں گے جب تک آپ اس کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے اگر آپ دولت کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ دولت کے متعلق منفی فرکونسی رکھتے ہیں اور بدلے میں منفی حالات حاصل کریں گے جیسا کہ بڑے بڑے بل یا اس قسم کی دوسری سر گھما دینے والی چیزیں وہ تمام تر ایسے حالات ہوں گے جو آپ کی دولت کو نگل جائیں گے جب آپ ایک بھاری بل کو منفی احساسات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آپ دولت کے متعلق مزید منفی احساسات کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو آپ کے لئے مزید مشکل حالات کھڑے کر دیتے ہیں ایسے حالات جو آپ کی دولت کا صفایہ کر دیتے ہیں ہر لمحہ آپ کی زندگی کو بدلنے کا ایک موقع ہے کیونکہ آپ کسی بھی لمحے اپنے احساسات کا راستہ بدل سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پرتا کہ آپ اس سے پہلے کیا محسوس کر رہے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پرتا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ آپ میں کیا گلتی کی ہے جب آپ اپنے احساسات کا طریقہ بدلتے ہیں تو آپ ایک مختلف فٹنسی کے حامل ہیں اور کشش کا قانون فوری طور پر جواب دیتا ہے جب آپ اپنے احساسات کا رخ بدلتے ہیں تو ماضی گزر چکا ہوتا ہے جب آپ اپنے احساسات کا رخ بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے پشتاوے میں ایک رمحہ بھی ضائع نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں کی ہوئی غلطی پر شدت سے سوچنا خود کو ایک بار پھر تکلیف دینا ہے معروف مصنف نیبل گارڈ محبت جیسی قوت کے لئے کوئی بہانہ نہیں ہے اگر آپ کی زندگی ہر اس چیز سے بھرپور نہیں ہے جسے آپ پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے اور محبت کرنے والے انسان نہیں ہیں ہم سب کی زندگی کا مقصد محبت کا انتقاب کر کے منفی سوچ پر قابو پانا ہے مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ محبت کرتے ہیں اور دن میں سینکڑوں دفعہ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ محبت جیسی قوت سے اپنے زندگی میں تمام تر اچھی اشیاء لانے کے لئے زیادہ دیو محبت نہیں کرتے اس بارے میں سوچیں ایک لمحے کے لئے آپ اپنے چاہنے والے کو گلے لگا کر پیار کرتے ہیں اور پھر چند ہی لمحوں میں جب آپ کا جی بھر جاتا ہے تو آپ پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ اپنی چابیاں تلاش نہیں کر پا رہے یا آپ ٹرافک میں فسنے کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں یا آپ کو پارکنگ کے لئے جدہ نہیں مل رہی جب آپ اپنے ہم پیشہ ساتھی کے ساتھ مسکراتے ہیں تو آپ محبت پان رہے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقامی لنچ کرنے کی جگہ پر وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ اس وقت محبت کرتے ہیں جب آپ ہفتے کے اختتام کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر جب آپ بلوصول کرتے ہیں تو آپ خود کو روک لیتے ہیں اور پھر یہ سارا دن چلتا جاتا ہے آپ محبت کرتے ہیں اور پھر آپ محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں محبت کرتے ہیں اور پھر محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر پہلے سے دوسرے لمحے کے دوران یہ چلتا جاتا ہے آپ نے محبت کی ہے اور محبت جیسی قوت پر قابو پایا ہے یا نہیں پایا آپ محبت کی طاقت پر یہ بہانہ بنا کر قابو نہیں با سکتے کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی بہانے بنانا اور دلائل پیش کرنا کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی یہ محض آپ کی زندگی میں مزید منفیت شامل کرے گا جب آپ ایک بہانہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے محبت کیوں نہیں کی تو آپ وہی منفی سوچ دوبارہ سوچ رہے ہیں اور اس لیے آپ اسے مزید پھیلا رہے ہیں خصے کو اس مقصد سے قائم رکھنا کہ اسے کسی اور پر اتارا جا سکے بلکل ایسے ہی ہے جیسے جلتا ہوا کوئلہ پکڑا ہو در حقیقت آپ خود ہی جل رہے ہیں گوتم بھر اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کسی ملاقات میں گرڈمٹ ہو چکی تھی اور آپ اس گرڈمٹ کا اعظام کسی دوسرے شخص پر لگا رہے ہیں تو آپ اس اعظام کو ایک بہانے کی طرح استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے محبت کیوں رہی کی مگر کشش کا قانون محض وہی سب کچھ وصول کرتا ہے جو آپ دے رہے ہیں اگر آپ اعظام لگا رہے ہیں تو بدلے میں آپ اپنی زندگی میں خود پر اعظام لگائے جانے کی حالات ہی حاصل کریں گے ضروری نہیں کہ یہ اسی شخص کے ہاتھوں واپس ہیں جس پر آپ اعظام لگا رہے ہیں مگر بالیقین آپ اسے اسی شخص سے واپس وصول کریں گے جس پر آپ اعظام لگا رہے ہیں محبت جیسے قوت کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے آپ وہی حاصل کرتے ہیں جو آپ دیتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز شمار کی جاتی ہے الزام تنقید غلطیاں تلاش کرنا اور شکایات کرنا یہ تمام چیزیں منفیت کی اقسام ہیں یہ تمام چیزیں بہت سے تازادات پیدا کرتی ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی شکایت اور ہر وہ لمحہ جب آپ کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو آپ منفیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں موسم پریفت حکومت اپنے ساتھیوں بچوں والدین لمبی قطاروں معاشیات کھانی اپنے جسم اپنے کام فریدان کاروبار قیمتوں شور شرابے یا ملازمت کے متعلق شکایات کرنا شاید معمولی بات لگتی ہے وگر یہ سب ملکر اپنی ساتھ منفیت کا ایک طورہ گروہ لے کر واپس آتے ہیں عجیب و غریب ناگوار اور ناخشتوار الفاظ کو اپنی زبان سے نکال باہر کریں کیونکہ جب آپ وہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو وہ مضبوط احساسات لے کر واپس آتے ہیں جب آپ انہیں ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ضرور واپس آئیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دھپے اپنی ہی زندگی پر لگا رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آلہ حیرت انگریس امدہ سبردست اور بہت خوب جیسے الفاظ کا زیادہ استعمال کرنا ایک اچھا خیال ہے آپ وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اور پانا چاہتے ہیں مگر آپ کو محبت سے ہم آہاں کی افتیار کرنا ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے بہانے اور دلائل آپ کو ہر وہ چیز حاصل کرنے سے روکے رکھتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو ایک اچھی زندگی حاصل کرنے سے روک لیتے ہیں ہر وہ چیز جو ہم دوشوں کی زندگی میں بھیجتے ہیں وہ ہماری اپنی ہی زندگی میں لوٹ کر آتی ہے معروف شاعر ایڈوین مارکنگ آپ اس وقت کبھی بھی تعلق نہیں بنا سکتے جب آپ ایک دکاندار کو شکایت کر رہے ہیں اور پھر چند یہ گھنٹوں بعد آپ کے پڑوسی شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا کتاب ہونک رہا ہے آپ اس وقت ایک اچھا تعلق قائم نہیں کر سکتے جب آپ اپنے دوست سے دوپہر کے کھانے پر ملتے ہیں اور اپنے واہمی دوست کے متعلق مند کی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور پھر اپنے کام پر واپس آ کر آپ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سب سے بڑے گہاک کے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں آپ کبھی بھی ایک اچھا تعلق قائم نہیں کر سکتے جب آپ کے رات کے کھانے پر دفتگو کا موضوع خبروں میں پیش آنے والا کوئی برا واقعہ ہے اور اس رات آپ اپنا میدہ خراب ہونے کے باعث سو نہیں سکتے آپ اس وقت بلکل بھی اچھا تعلق نہیں بناتے جب آپ اس کی مدد نہیں کرتے جو دلی میں اپنا سمان کی راہ بیٹھا ہے اور دس منٹ بعد آپ مارکٹ کے دروازے کے باہر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ملتی ہے آپ اس وقت کوئی تعلق قائم نہیں کرتے جب آپ پوری خوشی سے اپنے بچے کے ہوم ورڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اگلے ہی دن آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے ٹیکس کی ادائیگی آپ کی سورسوں بھی بڑھ کر ہوگی آپ اس وقت کوئی تعلق قائم نہیں کرتے جب آپ ایک دوست کی حمایت کرتے ہیں اور اسی ہفتے آپ کا باف آپ کو کھیل کی دو ٹکٹیں مفت میں دے رہا ہے آپ کی زندگی کے ہر لمحے اور ہر طرح کی صورتحال میں آپ وہی سب کچھ وصول کر رہی ہیں جو آپ دے رہی ہیں چاہے آپ کوئی تعلق قائم کریں یا نہ کریں بینہ کچھ کی ایک کچھ نہیں ملتا کچھ کرنے سے ہی کچھ ملتا ہے معروف مصنف نیبی گارڈ اہم نقاط اگر آپ پچاس فیصد سے زیادہ منفی کی نسبت مصبت سوش اور احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ اس اہم نکتے تک پہنچ گئے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ ایک آون فیصد بھی اچھی سوش اور احساسات رکھتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کی کامیابیوں کو چھو لیا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایسا کیوں ہے آپ محبت کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ تک ایسے مصبت حالات لے کر آتی ہے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں بلکہ یہ آپ کی زندگی میں مزید محبت اور مصبت اشیاء لے کر واپس آتی ہے مصبت سوش رکھیں پھر مزید مصبت چیزوں کو اپنی طرف کھینچیں اپنی زندگی میں مزید محبت اور مصبت چیزیں شامل کریں اور یہ اسی طرح چلتا رہنا چاہیے کیونکہ ہر چیز مکنہ تیس کی طرح ہے اور جب آپ کے ساتھ کچھ اچھا پیش آتا ہے تو یہ مکنہ تیس کی طرح مزید اچھی چیزوں کو اپنے ساتھ کھینچ لاتا ہے آپ نے شاید یہ تجربہ کیا ہو جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کی قسمت اچھی چل رہی ہے یا آپ ایک دائرے میں بھون رہی ہیں جب ایک کے بعد ایک بہترین واقعہ پیش آتا چلا گیا اور اچھی اشیاء ہوتی چلی گئیں اس وقت محض ایک ہی وجہ پیش آئی تھی کہ آپ منفی سوچ کی وجہ محبت پانٹ رہے تھے جو بعد میں اپنے ساتھ مزید اچھی خبریں کھینچ کر لائی تھی آپ نے شاید اس کا اُلتا تجربہ بھی کیا ہوگا جب کچھ غلط ہوا تھا اور پھر ایک کے بعد ایک چیز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی وہ وقت اس لئے پیش آیا کیونکہ آپ محبت کی نسبت منفی سوچ کا مظاہرہ کر رہے تھے اور جیسے جیسے منفی سوچ آپ کے پاس واپس آئی اس نے آپ کی زندگی میں مزید منفیت شاملی کر دی آپ نے شاید اس وقت یہ کہا ہو کہ میری قسمت بولی چل رہی ہے مگر ان الفاظ کا قسمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تشش کا قانون آپ کی زندگی میں بلکل درست انداز میں کام کر رہا تھا اور وہ وقت اچھا تھا یا برا وہ محض آپ کی دیل ہوئی محبت یا نفرت کی شرح فیصد کا عقص تھا اچھی قسمت یا بولی قسمت ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ ناقاب کا فرق ہے آپ اپنے احساسات کی پٹری پر ہی دوسرے طریقے سے چڑھیں یہ اس وجہ سے ہے کہ شاید آپ ایک خوشکوار زندگی کی طرف چلے جائیں اور ہر طرح کے مشکل سے محفوظ رہیں یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ ایک مصبت قوت بن جائیں جس کے باعث دولت اور ہم اہنگ حالات آپ کے پاس کھینچے چلے آئیں معروف مصنف چارلز ہانل اپنی زندگی بدلنے کے لیے آپ کو محض اپنی اچھی سوچ اور اچھے احساسات کے ذریعے 51 فیصد محبت پانٹ کر کامیابی کو چھونا ہوگا ایک دفعہ بس آپ منتی سوچ کے مصبت زیادہ محبت کرنے کے اہم نکتے تک پہنچائیں تو وہی محبت جو آپ کو واپس ملتی ہے پھر وہ کشش کے قانون کے تحت مزید محبت کو اپنی طرف کھینچ کر خود بخود اپنے آپ میں اضافہ کرتی جائے گی اچانکہ آپ اچھی چیزوں میں تیز رفتار اضافہ اور بڑھ ہوتری دیکھیں گے منفی اشیاء کے نسبت زیادہ جو کہ آپ کو واپس مل رہی ہیں اور اپنی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں اب آپ کے پاس مصبت اشیاء زیادہ ہیں جو آپ کو واپس مل رہی ہیں اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اپنی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں اور آپ کی زندگی کو بلکل ایسا ہی ہونا شاہیے ہر صبح جب آپ اٹھتے ہیں آپ اپنے دن کے بلکل سیرے پر کھڑے ہیں ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ کو اچھی چیزیں بھرپور دن کی راہ دکھاتا ہے اور دوسرا طریقہ ایسا ہے جو آپ کو ایک ایسے دن کی طرف پھیجتا ہے جو بڑی چیزوں سے بھرپور ہے آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس بات کا تائم کرتا ہے کہ آپ کا دن پیسا ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ محسوس کرتے ہیں آپ جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں وہ آپ قد دیا ہوا ہے اور یقیناً یہ بلکل اتنا ہی ہے جو آپ اپنے پورے دن میں واپس پائیں گے جیسے ہی آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ خوش باش محسوس کر رہے ہیں کچھ وقت محسوس کرتے نہیں تو آپ کا دن اچھا ہوگا لیکن اگر آپ اپنا دن برے مزاج سے شروع کرتے ہیں اور اسے تبدیل کرنے کے لئے کچھ نہیں کرتے آپ کا دن بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اچھے احساسات سے بھرپور ایک دن نہ صرف آپ کی دن کو تبدیل کرتا ہے بلکہ یہ آپ کا آنے والا کل اور آپ کی زندگی بھی تبدیل کر دیتا ہے یہ آپ کے اچھے احساسات کو بڑھ قرار رکھے گا اور آپ سونے کے لئے اچھے احساسات کے ساتھ جائیں گے آپ اپنا اگلا دن مزید اچھے احساسات کے ساتھ شروع کریں گے جیسے جیسے آپ اس قدر اچھا محسوس کرنا جاری رکھیں گے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں آپ کے اندہ احساسات کشش کے قانون کے تحت اپنے آپ میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور اسی طرح ایک کے بعد ایک دن چلتا جائے گا اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر خوٹی چلی جائے گے اپنا آج جی گزرا ہوا کر نہیں نہ ہی آنے والا کل بس آج اپنے لمحات کو جین انہیں آنے والے کل کو ادھار پر نہ دیں بچوں کے عدد کا مصنف جیری سپینلی زیادہ تر لوگ اپنا آج نہیں جیتے وہ مکمل طور پر مستقبل کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہم اپنا آج اس طرح جی رہی ہیں جو ہمارا مستقبل بناتا ہے جو کچھ آپ آج محسوس کر رہے ہیں بس وہی اہم ہے کیونکہ یہ وہ واحد شہ ہے جو آپ کے آنے والے کل کا فیصلہ کرتی ہے آنے والا ہر دن ایک نئی زندگی کے لیے ایک موقع ہے کیونکہ ہر دن آپ اپنی زندگی کے شروعاتی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی دن اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں اسی طریقے سے جو آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ اچھے احساسات کے ترازوں کے پلوڑے کو چھوٹے ہیں تو محبت کی طاقت آپ کی زندگی بڑی تیزی سے بدل دے گی جس پر آپ مشکل سے ہی یقین کر سکیں گے طاقت کے کچھ ناقات نمبر ایک کائنات کی ہر چیز پر کشش ہے اور ہر ایک کی کشش کی اپنی فرکنسی ہے بشمول آپ کی سوچ اور احساسات کے نمبر دو آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں کچھ اچھایاں برا وہی آپ کی فرکنسی کا تائم کرتا ہے اور آپ اسی طرح لوگوں اور حالات و واقعات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جو آپ کی فرکنسی کے مطابق ہیں نمبر دین آپ کسی بھی وقت اپنے احساسات کو بدل کر اپنی فرکنسی کو بدل سکتے ہیں اور آپ کے ارد گرد کی ہر چیز بدل جائے گی کیونکہ آپ ایک نئی فرکنسی کے حامل ہیں نمبر چار اگر آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوا ہے تو آپ اسے بدل سکتے ہیں اس میں بالکل بھی دیر نہیں ہوئی کیونکہ آپ اپنے محسوس کرنے کا انداز کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں نمبر پانچ بہت سے لوگ اپنے احساسات کو خودکار ہوائی جہاز کے سپورٹ کر دیتے ہیں ان کے احساسات اسی کا رد عمل ہوتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے تاہم انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے احساسات ہی ہیں جو اس سب کا سبب ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا نمبر چھ دولت صحت تعلقات میں کسی بھی چیز کے حالات بدلنے کے لیے آپ کو اپنے محسوس کرنے کا انداز بدلنا ہوگا نمبر سات ازام تلاشی تنقید قلتیاں تلاش کرنا اور شکایت کرنا یہ سب منقیت کی اقسام ہیں اور یہ سب فساد کے سوا کچھ بھی نہیں کرتی ہیں نمبر آٹ خوفنا خطرنا برا اور ناگوار جیسے الفاظ کو اپنی زبان سے دور کر دیں حیرت انگیز امدہ شاندار وزیم و شان اور بہت خوب جیسے الفاظ کا استعمال کریں نمبر نو اگر آپ محض اکامن فیصد اچھی سوچ اور احساسات کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کے پیمانے کو چھو لیا نمبر دس ہر دن ایک نئی زندگی کے لئے ایک موقع ہے آپ ہر دن اپنی زندگی کے شروعاتی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی محسوس کرنے کے انداز کو بدل کر اپنا مستقل بدل سکتے ہیں عدد سارائے باب نمبر چار طاقت اور تخلیق آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بے حد تخلیقی ہے اور کائنات دل کھو لے کر دینے والی ہے صرف ایک واضح درخواست سامنے رکھیں اور جو کچھ بھی آپ کا دل پانا چاہتا ہے آپ کو ضرور ملے گا مصنف شکتی گوین ان اگلے ابواب میں آپ سیکھیں گے کہ دولت، صحت، کاروبار اور تعلقات کے لئے محبت کی طاقت پر کس طرح قابو پایا جائے اس علم کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو اپنے ماضی کے مطابق بدلنے کے قابل ہو جائیں گے اپنی خواہشات کو پانے کے لئے تخلیقی عمل کے سادہ سے اقدام پر عمل کریں یہ عمل ہمیشہ ایسا ہی رہے گا چاہے کچھ حاصل کرنے کے لئے جو آپ پانا چاہتے ہیں یا کچھ تقدیل کرنے کے لئے جو آپ نہیں چاہتے تخلیقی عمل اسے تصور کریں محسوس کریں حاصل کریں نمبر ایک تخیل اپنے ذہن کو مرکوز کریں اور اس چیز کو تصور کریں جو آپ پانا چاہتے ہیں خود کو اس چیز کا حامل تصور کریں جو آپ کی خواہش ہے خود کو اپنی خواہش کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھیں خود کو اپنی خواہش کا حامل تصور کریں نمبر دو احساس این اس وقت جب آپ تصور کرتے ہیں آپ یقیناً اس چیز کے لئے محبت محسوس کریں گے جو آپ تصور کر رہے ہیں آپ یقیناً تصور کریں گے اور خود کو اپنی خواہش کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ یقیناً تصور کریں گے اور اپنی خواہش کے حصول کو محسوس کریں آپ کا تخیر آپ کو اس چیز سے جوڑ دے گا جو آپ پانا چاہتے ہیں آپ کی خواہش اور محبت کے احساسات مکنہ تیسیت تخلیق کریں گے ایسی مکنہ تیسی طاقت جو آپ کی خواہش کو آپ کے پاس لے آئے گی یہ تخلیقی عمل میں آپ کا حصہ مکمل کرتا ہے مدبر تین حصول محبت کی طاقت آپ تک آپ کی چاہت کے حصول کے لئے قدرت کی ظاہری اور چھپی ہوئی دونوں طرح کی قوتوں سے کام کرے گی یہ آپ کو وہ سب دینے کے لئے جو آپ چاہتے ہیں حالات و واقعات اور لوگوں کا استعمال کرے گی آپ جو بھی خواہش رکھتے ہیں یقیناً اسے اپنے پورے دل سے حاصل کرنا چاہتے ہیں محبت خواہش ہے اور جب آپ کے دل میں شولے کی طرح جلتی ہوئی خواہش نہیں ہے آپ محبت کی طاقت پر قابو پانے کے لئے ضرور قوت حاصل نہیں کر پائیں گے آپ کو اس چیز کی خواہش کرنا ہوگی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے ایک کھلاڑی کھیل کھیلنے کی خواہش کرتا ہے ایک رکس کرنے والا رکس کرنے کی خواہش کرتا ہے اور ایک رنگ ساز رنگ سازی کی خواہش کرتا ہے آپ کو اپنے پورے دل و جان سے اس چیز کی خواہش کرنا ہوگی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خواہش محبت کا ایک احساس ہے اور یقیناً آپ کو وہ حاصل کرنے کے لئے جسے آپ محبت کرتے ہیں محبت ہی بھی کھیرنا ہوگی آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی بننا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی پانا چاہتے ہیں تخلیقی عمل یہی ہے محبت پانے کے لئے محبت کریں اسے تصور کریں محسوس کریں حاصل کریں تخلیقی عمل کا استعمال کرتے ہوئے تصور کریں اور محسوس کریں کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اور خود کو کبھی بھی اس صورتحال سے منحریف نہ ہونے دیں مگر کیوں؟ کیونکہ کشش کا قانون اسی چیز کی نکل کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اسی لیے آپ کو اسے اسی وقت تصور اور محسوس کرنا ہوگا اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر دن اپنے موٹاپے کو محسوس کرنے اور اس پر سوچنے کی بجائے خود کو اس جسم کے ساتھ تصور کر کے اور محسوس کر کے جسے آپ پسند کرتے ہیں محبت کریں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہر دن یہ تصور کرنے کی بجائے کہ آپ کے پاس سفر کے لیے پیسے نہیں خود کو سفر کرتا ہوا محسوس کریں اور تصور کریں اگر آپ خود کو کھیل، اداکاری، گلوکاری، موسیقی کے کسی آلے کو بجانے کسی مشکلے یا اپنی نکلی میں بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں اسے تصور اور محسوس کر کے محبت کریں اگر آپ اپنی شادی کا بندھن یا کسی کے ساتھ تعلق بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر تصور اور محسوس کر کے محبت پانٹیں کہ یہ تعلق قائم کرنا کیسا لگے گا یقین اس چیز پر بھروسہ کرنا ہے جیسے آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا اور اس یقین کا انعام اس چیز کے سامنے آنا ہے جس پر آپ نے بھروسہ کیا سینٹ آگستین فیپو جب آپ تخلیقی عمل کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کسی غیر معمولی شائع کو اپنی طرف کھینچنا چاہیں گے جب آپ خصوصی طور پر کسی غیر معمولی شائع کو اپنی طرف کھینچیں گے تو آپ اسے حاصل کر لیں گے اور جب آپ اسے حاصل کر لیں گے تو آپ کو اپنی طاقت پر بلکل بھی شک و شبہ نہیں رہے گا ایک نوجوان عورت ایک مخصوص پھول ایک سفید بنانا لیلی افریقہ میں اپنے والا سفید رنگ کا کبر کا پھول کے انتخاب سے شروع کرتی ہے وہ پھول کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تصور کرتی ہے اس کی خوشبو سنتی ہے اور وہ اس بنانا لیلی کو محسوس کرتی ہے دو ہفتے بعد وہ ایک دوست کے ہاں رات کے کھانے پر جاتی ہے اور وہاں میز کے درمیان سفید بنانا لیلی کی ٹوپلی پڑی ہے وہی پھول اور رنگ جو اس نے تصور کیا تھا وہ لیلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی مگر اپنے دوست سے اپنے تصور کیے ہوئے پھولوں کے متعلق کچھ نہیں کہا شام کے اختتام پر جیسے ہی وہ دروازے سے باہر آ رہی تھی اس کی دوست کی بیٹی نے خود ہی ایک سفید بنانا لیلی پھول دان سے توڑا اور اسے اس کے ہاتھ میں تھما دیا تصور تخلیق کا آغاز ہے آپ وہ تصور کرتے ہیں جو آپ خواہش رکھتے ہیں آپ اسے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جو آپ تصور کرتے ہیں اور آخر میں آپ وہ تخلیق کر لیتے ہیں جو آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نوبل پرائز سے فتحیاب نابانگار جارج بڑناٹ شاہ ادا کریں حاصل کریں یاد رکھیں کشش کا قانون کہتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں اگر آپ کشش کے قانون کو ایک آئینی بونچ بازگشت یا ایک فوٹو کاپی مشین کی طرح سوچتے ہیں تو یہ آپ کو مزید واضح کرنے میں آپ کی مدد کرے گا کہ کیا تصور کرنا چاہیے اور کیا محسوس کرنا چاہیے کشش کا قانون ایک آئینے کی طرح ہے کیونکہ ایک آئینہ بلکل وہی ظاہر کرتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہے کشش کا قانون ایک گونچ کی طرح ہے کیونکہ آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں وہ بلکل ایک گونچ کی طرح ہی واپس لوٹ آتا ہے کشش کا قانون ایک بازگشت کی طرح ہے کیونکہ جو بھی بازگشت آپ پھینکتے ہیں بلکل وہی بازگشت آپ کو واپس آتی ہے کشش کا قانون ایک فوٹو کاپی مشین کی طرح ہے کیونکہ آپ جو کچھ بھی اسے دیتے ہیں یہ اسی کو تیار کرتی ہے اور بدلے میں آپ بلکل وحی نقل حاصل کرتے ہیں چند دن پہلے میں اپنے کام کے سلسنے میں پیریس میں تھی اور میں ایک گلی میں جا رہی تھی جب ایک اورت تیزی سے میرے سامنے سے گزری اس نے ایک خوبصورت سکرٹ پہن ہوئی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ پیریس کے فیشن کے مطابق بڑی تفصین سے بنی ہوئی تھی میرا رد عمل محبت تھی کیسی خوبصورت سکرٹ ہے چند ہفتے پہلے میں میلبرن آسٹریلیا میں فوشی سے گاڑی چلاتے ہوئے کام پر جا رہی تھی میں رکنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ چوک پر ایک ڈرائیور ایک وائر کانونی یوٹرن لینے کی کوشش کر رہا تھا جیسے ہی میں نے سٹور کی کھڑکی کی طرف دیکھا میں نے وہی سکرٹ دیکھی جب میں نے پیریس کی گلی میں اس اورت کو پہنے دیکھا تھا میں اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی جب میں کام پر چلی گئی تو میں نے سٹور پر کال کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یورپ سے اس طرز کی بس ایک ہی سکرٹ ملی ہے اور یہ سکرٹ کھرکی میں تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سکرٹ میرے سائز کی تھی جب میں سٹور میں سکرٹ قریب نے گئی تو اس کی قیمت آدھی رہ گئی اور سٹور میں کام کرنے والے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سکرٹ کے لئے آرڈر نہیں دیا بلکہ یہ اتفاقا ان کے آرڈر میں شامل ہوئی تھی اس سکرٹ کو حاصل کرنے کے لئے میں نے محض ایک ہی کام کیا تھا اور وہ محبت تھی حالات و واقعات کے ذریعے پیریس سے اسٹریلیا کے مضافاتی علاقے کی گلی میں مجھ تک وہی سکرٹ پہنچائے گئی یہ محبت کی پرکشش طاقت ہے محبت کا یہ قانونِ کشش اپنی کاروائی میں تھا تخیر یہ دنیا ہمارے تخیرات کے لئے ایک کینویس کے سوا کچھ نہیں موضوعی نظریاتی مصنف ہنری ڈیویڈ چوڑیو جب کچھ مصبت تصور کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یا جسے پسند کرتے ہیں تو آپ محبت کی طاقت پر قابو پا رہے ہیں جب آپ کچھ مصبت اور اچھا تصور کرتے ہیں اور اس کے لئے محبت محسوس کرتے ہیں تو جو کچھ آپ دے رہیں وہی سب کچھ وصول کریں گے اگر آپ اسے تصور کر سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں تو آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں بگر آپ جو کچھ بھی تصور کر رہے ہیں وہ محبت سے ہی ملے گا جو کچھ بھی آپ تصور کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ دے کچھ ایسا تصور کرنا جو کسی دوسرے شخص کو تکلیف دے وہ محبت کے تحت نہیں ہوتا بلکہ محبت کی کمی کا باعث ہے پر پورے یقین کے ساتھ کوئی بھی منفیت حتیٰ کہ تصور بھی اس شخص کے پاس اسی وحشت سے واپس آتا ہے جو اسے بھیجتا ہے آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں آپ وہی مصول کرتے ہیں مگر میں آپ کو محبت کی طاقت اور آپ کے تخیل کے متعلق ایک حیرت انگیز چیز بتانا چاہتی ہوں سب سے بہترین اور اندہ چیز جو آپ سوچتے ہیں اس کا محبت کی طاقت کے ساتھ معاظنہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کو کیا دے سکتی ہے محبت کی کوئی حد نہیں اگر آپ زندگی کے لیے حیرت انگیز لطف کے ساتھ ساتھ زوک اور خوشی سے بھرپور ہونا چاہتے ہیں تو محبت کی طاقت آپ کو اس حد تک صحت اور خوشی دے سکتی ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے تخیل کی حد کو توڑنا شروع کر سکیں اور اپنی زندگی پر حدود کا تائین کرنا چھوڑ دیں اپنے تخیل کو حدود سے باہر نکالیں اور اس حد تک امدہ اور بہترین سوچیں جو آپ ممکن حد تک کر سکتے ہیں چاہیے جو کچھ بھی ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں ایسا شخص جو تکلیف پرداشت کر رہا ہے اور ایسا شخص جو ایک امدہ زندگی بسر کر رہا ہے دونوں میں فرق صرف ایک ہی چیز سے پیدا ہوتا ہے محبت وہ لوگ جن کی زندگی حسین ہے ذرا تصور کریں کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اور پانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے دوسرے لوگوں کی رسپت زیادہ محبت پہ حسوس کرتے ہیں جو وہ تصور کر رہی ہیں وہ لوگ جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں وہ غیر دانستہ طور پر اپنے تخیل کو اس چیز کے لیے استعمال کر رہی ہیں جیسے وہ نہیں چاہتے اور پسند نہیں کرتے اور اس چیز سے متعلق منفیت محسوس کر رہی ہیں جو وہ تصور کرتے ہیں یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے اگن یہ لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے اختلافات کھڑے کر دیتی ہے اور آپ یہ اختلافات ہر طرف دیکھ سکتے ہیں آلی دیماغ کا راز مکمل طور پر تصور کے استعمال میں پایا جاتا ہے عروف مصنف پرسٹن ڈی ہارسن تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ناممکن کو تصور کرنے کے جرد کرتے ہیں وہی لوگ تمام انسانی حدود کو توڑتے ہیں انسانی جدو جہد کے ہر شعبے میں چاہے وہ سائنس طب خیل فنون لطیفہ یا ٹیکنالوجی ہو ان لوگوں کے نام ہماری تاریخ میں لکھ دئیے گئے ہیں جنہوں نے ناممکن کو تصور کیا اپنے تصور کی حدود توڑنے سے انہوں نے دنیا بدل ڈالی آپ کی پوری زندگی وہی کچھ ہے جو آپ نے اسے بنانا تصور کیا ہے ہر چیز جو آپ کے پاس ہے اور جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی زندگی میں ہر طرح کی صورتحال اور حالات و واقعات محض ہوئی ہیں جو آپ نے تصور کر رکھے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ برا تصور کرتے ہیں وہ سب سے حیرت انگیز آلے کو اپنے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں بہتر تصور کرنے کی بجائے بہت سے لوگ خوف اور ان چیزوں کو تصور کرتے ہیں جو خلاف ہو سکتی ہیں اور جتنے یقین کے ساتھ وہ ان چیزوں کو تصور اور محسوس کرنا جائی رکھتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ سے جس حد تک ہو سکے بہترین اور امدہ ترین تصور کریں اور محسوس کریں کیونکہ محبت کی طاقت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کا تصور کرنا ہے جب میرے گھر والے امریکہ میں آباد ہوئے ہم اپنے پندرہ سالہ کتے کیبی کو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے لے آئے ایک رات جب کیبی کو آئے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا تو کسی طرح بار میں ایک چھوٹے سے سوراک سے نکل گیا ہمارا گھر پہاڑوں کے اوپر تھا لہذا وہ ایک میاری مقام سے تھا ہم نے اندھیری میں گلیوں میں ڈھونڈا اور نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے پہاڑوں کی طرف چلے گئے مگر ہمارا کتہ کہیں نہیں ملا جب میں اور میرے بیٹی تلاش کر رہے تھے تو غم کا منفی احساس بڑھنا شروع ہو گیا میں جانتی تھی کہ ہمیں تلاش کرنا چھوڑ دینا چاہیے پر فوری طور پر اپنے اندر کے احساسات کا رخ بدلنا چاہیے منفی احساسات ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم برا تصور کر رہے تھے اور ہمیں جلد از جلد اپنے احساسات کا رخ بدلنا چاہیے اور بہتر تصور کرنا چاہیے اس مقام پر ہر طرح کا نتیجہ نکل سکتا تھا اور ہمیں یہ تصور اور محسوس کر کے کہ وہ گھر پر ہے کیبی کے ہمارے ساتھ گھر پر باحفاظت موجود ہونے کے نتیجہ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا اگلی ہی صبح ہمیں ایک درخت پر بڑا اطلاع ناما ملا پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے پیر یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو ایک چھوٹا سا کتا ملا ہے یہ کیا بھی تھا بلکل اسی وقت ہم نے تصور کیا کہ ہمارا کتا ہمارے پاس باحفاظت گھر واپس آئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اپنی ذات میں کس طرح کی مشکل صورتحال کا سامنا ہے بہتر نتیجہ تصور کریں اور اسے محسوس کریں جب آپ ایسا کریں گے آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ صورتحال کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیں گے آپ جو کچھ بھی تصور کرتے ہیں وہ موجود ہے تخلیق محض اسی کو باہر نکالنے کا عمل ہے جو پہلے سے موجود ہے ہندو مرد کے قدیم صحیفے سے محفوظ آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے اگر آپ اسے تصور کرتے ہیں تو یہ خلقت میں پہلے سے موجود ہے پانچ ہزار سال پہلے ایک قدیم صحیفے میں محفوظ ہے کہ تمام تر تخلیقات فامل اور اختتام شدہ تھی اور یہ کہ کوئی بھی چیز جس کی تخلیق ممکن بنائی جا سکتی ہے وہ پہلے سے موجود ہے اب پانچ ہزار سال بعد فانٹم فزیکس نے ثابت کر دیا ہے اور ہر ایک چیز کا وجود اس وقت موجود ہے زمین و آسمان کی تخلیق اور جو کچھ ان میں موجود ہے وہ مکمل تھا انجیل کی پہلے کتاب اس کا آپ کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے آپ کے لیے وہ تصور کرنا ناممکن ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے تخلیق مکمل ہے ہر ایک نظریہ موجود ہے تو لہٰذا جب آپ دنیا کا کوئی ریکارڈ توڑ دیں یا مشرق کی طرف کہیں دور سفر کرنے یا صحت سے بھرپور ہونے یا ایک والد والدہ بننے کا تصور کرتے ہیں تو یہ تمام تر ممکنات ہیں جو آپ کر رہی ہیں وہ چیزیں حلقت میں اس وقت موجود ہیں اگر وہ پہلے سے اپنا وجود نہیں رکھتی تو آپ انہیں تصور کرنے کے قابل نہیں ہوں گے ایسی چیزیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں اور جن کی خواہش کرتے ہیں انہیں غیر نمودار سے نمودار ہونے تک اپنی زندگی میں لانے کے لیے آپ کو محس اس چیز کے لیے اپنے احساسات اور تخیل کے ذریعے محبت پانی ہے جو آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کو اس طرح تصور کریں اس طرح کی زندگی آپ چاہتے ہیں ہر اس چیز کو تصور کریں جو آپ چاہتے ہیں ہر دن اپنے تخیل کو اپنے ساتھ رکھیں اور تصور کرنے کے کیسا لگتا ہے اگر آپ کے تعلقات اچھے ہوتے تصور کریں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا اگر آپ کی نوکلی اچانک سے چلی جائے تصور کریں کہ آپ کی زندگی کیسی ہوتی اگر آپ اس کام کو کرنے کے لیے ضروری رقم موجود ہے جیسے آپ پسند کرتے ہیں تصور کریں کہ کیسا ہوگا اگر آپ صحت سے بھرپور ہو تصور کریں کہ کیسا محسوس ہوگا اگر آپ وہ ہر کام کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ جو کچھ بھی پانا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر حصوں کا استعمال کریں اگر آپ اٹلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو زیتون کے تیر کی پشکو پاستہ کے ذائقے کو تصور کریں تصور کریں کہ آپ سے اٹلی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں تصور کریں کہ آپ کولیزیم روم میں موجود ایک قدیم تھیٹر کے پکر کو چھو رہے ہیں خود کو اٹلی میں محسوس کریں اپنی گفتگو اور سوچ میں کہیں اگر اور باقی جملے کو اس تیسے بھر دیں جو آپ چاہتے ہیں اگر آپ ایک دوست سے بات کر رہے ہیں اور وہ شکایت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ہم پیشہ ساتھیوں نے ترقی کر لی اور انہوں نے نہیں کی تو یہ کہہ کر ان کی مدد کریں فرض کریں کہ آپ کو یہ ترقی نہ ملنے کی وجہ یہ ہو کہ آپ اس سے زیادہ رقم کے ساتھ اس سے بڑے کام کے لیے ترقی حاصل کرنے جا رہے ہو کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ کا دوست زیادہ رقم کے ساتھ ایک بڑے عہدے کی طرف ترقی کرنے جا رہا ہو جو پہلے سے موجود ہے اور اگر وہ اسے تصور کر سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں تو اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں ایٹمز اور بنیادی ذرات بزاتے خود اصلی نہیں ہیں وہ کسی ایک چیز یا حقائق کی وجہ سے قوتوں یا امکانِ قوت کی دنیا قائم کرتے ہیں نوبل پرائز سے فتحیات کونٹم ماہرے فیزکس ورنر ہائنسبرگ اپنے تخیل کا استعمال کریں اور منصوبے بنائیں تاکہ آپ حقیقی طور پر اچھا محسوس کر سکیں آپ جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل مکمل طور پر تخلیق شدہ ہے اور اسے سامنے لانے کا راستہ اس چیز کو تصور اور محسوس کر کے محبت کی طاقت پر قابو پانا ہے جیسے آپ پسند کرتے ہیں کالیج سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد ایک نوجوان عورت کئی کئی مہینے نوکری حاصل کرنے کے لئے محنت کرتی ہے اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ایک نوکری حاصل کرنے کے متعلق تصور کرنا تھی جب اس کے پاس نوکری نہیں تھی اس نے ہر روز اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہ اس نوکری کے لئے بڑی شکر گزار ہے جو اسے ملنے جا رہی ہے مگر ابھی تک کوئی نوکری نہیں ہے پھر اچانک ہی اسے خیال آیا ایک کے بعد ایک نوکری کے لئے درخواست دینے کے اس کے مایوس کن عمال بلند اور واضح الفاظ من کشش کے قانون سے کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے تو یہاں پر نوجوان عورت نے کچھ ایسا کیا جس نے ہر چیز پر گل ڈالی اس نے اپنا تخیول استعمال کرنے کا فیستہ کیا اور اس طرح رہنا شروع کیا جیسے وہ پہلے سے ہی نوکری کر رہی تھی اس نے اپنا اعلام اتنی صبح کے لئے لگایا جیسے وہ کام پر جا رہی ہو بجائے کہ اپنی ڈائری میں یہ لکھنے کے کہ وہ اس نوکری کے لئے بڑی شکر گزار ہے اس نے لکھا کہ وہ اپنی نوکری میں اپنی کام میابی اور ان لوگوں کے لئے کس قدر شکر گزار ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے اس نے اپنے ان کپڑوں کو پہنے کا منصوبہ بنایا جو وہ ہر دن اپنے کام پر پہن کر جائے گی اس نے اپنی آمتن کے لئے ایک پچت کا کھاتا بنایا دو ہفتوں کے اندر اندر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاس سچ میں ایک نوکری ہے پھر غیر متوقع طور پر ایک دوست نے اسے ایک عہدے کے متعلق پتایا جو اسے مل سکتا تھا وہ ایک انٹرویو کے لئے گئی اسے نوکری مل گئی اور اس نے ہر وہ چیز حاصل کر لی جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی خود کو ناکامی سے بچائیں جس بھی وقت جب بھی آپ خود کو یہ سوچنے کی اجازت دیتے ہیں کہ لوگ چیزیں اور حالات و واقعات کیا تجویز دیں گے تو اس چیز کی پیروی نہیں کر رہے کہ آپ کیا سوچنا چاہتے ہیں آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ دوسروں سے ادھار لے رہے ہیں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ آپ کیا سوچنا یا کرنا چاہتے ہیں اپنے تخیل کا استعمال کریں معروف مصنف پریسٹن ڈی ہارسن تقنیقی عمل کا استعمال کرتے ہوئے اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئس پہلی سے موجود ہے جو آپ چاہتے ہیں تمام تر طریقوں کا استعمال کریں خود کو کپڑوں مناظر تصویروں اور اس سے متعلقہ چیزوں سے گھیر لیں تاکہ آپ وہ سب تصبر اور محسوس کر سکیں جو آپ پانا چاہتے ہیں اگر آپ نئے کپڑے چاہتے ہیں تو اس بات کا یقین کریں کہ آپ کے علماری میں نئے کپڑوں کے لیے خالی جگہ کے ساتھ ساتھ آپ کے نئے کپڑوں کے لیے خالی ہنگر موجود ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے بٹھپے میں فیسوں کے لیے خالی جگہ موجود ہے یا یہ فالتو کاغذ کے ٹکڑوں سے بڑا ہوا ہے اگر آپ ایک صحیح ساتھی چاہتے ہیں تو آپ کو اس چکس کو اس وقت اپنے ساتھ تصور کا محسوس کرنا ہوگا کیا آپ اپنے بستر کے بلکل درمیان میں سو رہے ہیں یا آپ ایک طرف سو رہے ہیں کیونکہ آپ کا ساتھی آپ کے بستر کی دوسری طرف ہے اگر آپ کا ساتھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ اپنی علماری کی آدھی جگہ استعمال کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کے ساتھی کے کپڑے علماری کے باقی آدھے حصے میں ہوتے کیا آپ اپنا میز دو لوگوں کے لیے درست کر رہے ہیں یا ایک شخص کے لیے بس کسی چیز میں اضافی جگہ رکھتے جائیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے روز مرہ کے کاموں میں اپنی خواہش کے مخالفت کو روکنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کریں اور اس کی وجہ سہاروں کی دنیا کا استعمال کریں جو آپ کو یہ محسوس کرنے کے لیے گھیل لیتی ہیں کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ پہلے سے موجود ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بہت سادہ اور آسانسی چیزیں ہیں جو آپ سہاروں اور اپنے تخیل کے ساتھ کر سکتے ہیں مگر یہ حیرت انگیز طور پر طاقت رہ ہیں ایک عورت ایک گھوڑا حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اور اپنے تخیل کا استعمال کرتی ہے وہ اپنی پوری زندگی ایک گھوڑا پانا چاہتی تھی مگر اسے خریدنے کے لیے رقم اکٹھی نہ کر سکی وہ ایک امریکی سنہرے رنگ کا گھوڑا چاہتی تھی اور ایک امریکی گھوڑے کی قیمت کئی ہزار ڈالر ہو سکتی تھی لہذا اس نے وہیں گھوڑا دیکھتے ہوئے تصور کیا جو وہ ہر وقت حاصل کرنا چاہتی تھی اس نے اپنے باورچی خانے کی کھرکی سے باہر دیکھا اس نے امریکی سنہرے رنگ کے گھوڑے کی تصویر اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر لگائی جب بھی کبھی اس کے پاس موقع ہوتا اس نے گھوڑے کے بے مقصد تصویر بنانا شروع کر دی اس نے خریداری کیلئے گھوڑوں کو دیکھنا شروع کر دیا اگرچہ وہ انہیں خرید نہیں سکتی تھی وہ اپنے بچوں کو ایک سٹور پر لے گئی اور انہوں نے ملکل گھوڑے پر سفر کرنے کے جوتے پہن کر آسمائے اس نے گھوڑے کی پشت پر رکھنے والی گتی دیکھی اس نے محض ایک ہی چیز خریدی جو وہ خرید سکتی تھی گھوڑے کی پشت پر رچھانے والا کپڑا لیدر اور گھوڑے کے بال سوارنے والا برش اور انہیں نمائے جگہ پر رکھ دیا تاکہ وہ انہیں روزانہ دیکھ سکے بعد میں کئی دفعہ وہ عورت اپنے پسپے میں گھوڑوں کی نمائش پر گئی اس نمائش پر ایک لوٹری عمل میں آئی اور پہلا انعام امریکی سنہری گھوڑا تھا بالکل وہی گھوڑا جو وہ تصور کر رہی تھی اور یقیناً وہ انعام چیت گئی اور اپنا گھوڑا حاصل کر لیا آپ کی حصے بھی سہارے ہیں تو آپ یہ محسوس کرنے میں مدد کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس کچھ سب ہے جو آپ چاہتے ہیں اپنی تمام حصوں کا استعمال کریں آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی جلد کے ساتھ اسے چھونے کا احساس محسوس کریں اس کا ذائقہ چکھیں اس کی خوشبو سے لطفندوز ہوں اسے دیکھیں اور سنیں ایک شخص نے اپنے لیے ایک سے زائد نوکلیوں کی پیشکش حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر حصوں کے ساتھ کام لیا اس نے تین سال میں پچھتر عہدوں کے لیے درخواستیں پھیجی تھی اور ایک بھی نوکلی کی پیشکش حاصل نہیں کی مگر پھر اس نے اپنے تخیل اور اپنی تمام تر حصوں کا استعمال یہ تصور کرنے کے لیے کیا کہ اسے اس کی پسند کے نوکلی مل گئی اس نے اپنے نئے دفتر میں ہر طرح کی تفصیل کو تصور کیا اس نے اپنے تخیل میں اپنے کمپیوٹر کے بٹنوں کو چھوا اس نے اپنے نئے گہرے سور خرن کی لکڑی کے بڑے سے میز کی پالش سے اٹھنے والی محق کو سنگا اس نے اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کو تصور کیا اس نے انہیں نام دیئے اس نے ان سے گفتگو کی اس نے ان سے ملاقات کی حتیٰ کہ اس نے اپنے دوپہر کے کھانے کے وقفے میں کافی کا سائکہ چکھا سات ہفتے بعد اسے انٹرویو کے لیے درخواستیں ملنا شروع ہو گئیں پھر سانوی انٹرویو کی درخواستیں آنا شروع ہو گئیں پھر اسے نہ صرف ایک بلکہ دو زبردست نوکلیوں کی پیشکش ہوئی اس نے اس نوکلی کو قبول کر لیا جیسے وہ زیادہ پسند کرتا تھا یہ اس کی پسند دیدہ نوکلی تھی یہ جان لیں کہ جب آپ نے تخلیقی عمل میں اپنا حصہ مکمل کر دیا تو تخلیق مکمل ہو گئی اب آپ اس پرانی دنیا میں نہیں رہے جہاں آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ چاہتے تھے آپ ایک نئی دنیا میں آ گئے ہیں جس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ چاہتے ہیں اگرچہ آپ ابھی تک اسے دیکھ نہیں سکتے یہ جان لیں کہ آپ اسے حاصل کر لیں گے طاقت کے کچھ نقاط نوبر ایک اپنی زندگی میں وہ سب پانے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں یا کچھ تبدیل کرنے کے لیے جو آپ نہیں چاہتے اپنی زندگی میں محبت کی طاقت پر قابو پانے کے لیے تخلیقی عمل ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا اسے محسوس کریں اسے حاصل کریں نوبر دو آپ کا تخیل آپ کو اس چیز سے جوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کی خواہش اور محبت کے احساسات کشش پیدا کرتے ہیں مکنہ تیسی قوت آپ کی خواہشات کو آپ کے پاس لا رہی ہے نوبر تین خود کو اپنی خواہشات کے حصول کی حالت میں دیکھیں این اسی وقت اس چیز کے لیے محبت محسوس کریں جو آپ تصور کر رہی ہیں نوبر چار آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں اپنے پورے دل سے اس کی خواہش کریں کیونکہ خواہش محبت کا ایک احساس ہے اور آپ کو وہ سب حاصل کرنے کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں یقیناً محبت ہی کرنا ہوگی نوبر پانچ جب آپ اس چیز کے بارے میں کچھ مصبت تصور کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اور پانا چاہتے ہیں تو آپ محبت کی طاقت پر قابو پا رہے ہیں اپنے تخیل کو حدود سے باہر نکانیں اور آپ جس حد تک ہو سکے اس چیز کے لیے جو آپ چاہتے ہیں بہتر اور بلند تصور کریں نوبر چھے آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ پہلے سے موجود ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہے اگر آپ اسے تصور کر سکتے ہیں تو یہ پہلے سے ہی خلقت میں موجود ہے نوبر ساتھ اپنی سوچ اور اپنی گفتبوں میں کہیں اگر اور پھر باقی جملے کو اس سے بھر دیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں نوبر آٹھ سہاروں کا استعمال کریں خود کو کپڑوں مناظر تصویروں اور اس سے متعلقہ چیزوں سے گھیر لیں تاکہ آپ وہ سب تصور اور محسوس کر سکیں جو آپ پانا چاہتے ہیں نوبر نو آپ کی حصے بھی سہارے ہیں تو آپ یہ محسوس کرنے میں مدد کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس وہ سب ہے جو آپ چاہتے ہیں اپنی تمام حصوں کا استعمال کریں اس کا ذائقہ چکھیں اس کی خوشبو سے لطفت دوست ہوں اسے دیکھیں اور اسے سنیں نوبر دس جب آپ نے تخلیقی عمل میں اپنا حصہ مکمل کر دیا تو آپ ایک نئی دنیا میں آ گئے ہیں جس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ چاہتے ہیں اگرچہ آپ ابھی تک اسے دیکھ نہیں سکتے یہ جان لیں کہ آپ اسے حاصل کر لیں گے